شلٹر لیس سکول گورنمیٹ گرلز پرائمری سکول کندیاں سٹی کی جگہ دور فوجی چوک پر خرید کرنے پر احتجاج تفصیل کے مطابق گورنمیٹ گرلز پرائمری سکول کندیاں سٹی جو کے شلٹر لیس سکول حکومت پنجاب کے حکمات کے مطابق شلٹر لیس سکولوں کی اپنی جگہ خرید کر امارت بنانے کے لیے فنس دیے گئے اور معلوم ہوا کہ گرلز پرائمری سکول کندیاں سٹی کی جگہ شہر سے دور ایک ڈیڑھ کلومیٹر خریدی جا رہی ہے جس پر سکول حاظہ میں زیر تعلیم طالبہ کے والدین بچے اہل محلہ شہری سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے احتجاج کیا انہوں نے کتبیں اٹھا رکھے تھے کوبٹ ایکسنگ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر سپتال میں سکیوٹی مینجمیٹ کے حوالے سے موٹر سائیکل چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روپ تھام کے لیے میٹنگ انعکیت کی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل نحیم احزیز صدو ایم ایس ڈی ایس کیو میڈم فائزہ کمل ایڈمن افیسر میڈم حمیرہ امجید سیاسی اور سماجی شخصیت آمیر چوخان ایڈویکیٹ ینگ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر زوان موجود تھے فازل پر ممبر قومی اسمبلی سردار محمد جعفر خان لغاری سابق ممبر قومی اسمبلی محترمہ ڈاکٹر مینہ جعفر خان لغاری سردار صدیق اماناللہ خان سردار علی اماناللہ خان درکیش سردار عبرار احمد خان درکیش مرزا شہزاد حمیون قاسم خان لنگرانہ عابد خان ملک بلال ماشی عبدالغفار سمیت کثیر دادات میں نمائندہ شخصیات کی کوٹلا برابیت میں سردار فیض رسول خان کو رائع کی سربراہی ملکے سرائی کی اس کا فضر روایتی اونٹ میلے میں شرکت چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ سردار فاروق اماناللہ خان درکیش نے ام سی فازل پور میں پوری شہر میں سٹیٹیجی لائٹس کا سنگ بنیاد رکھا اس موقع پار مینسیبل کمیٹی فازل پور کی سیاسی اور سماجی شخصیات کافی تعداد میں موجود تھیں کشمور کے علاقہ بکشپور کے نواہی گاؤں نورنگ پور میں سیاہ کاری کے الزام پر شہر نے اپنی بائیس سالہ بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور فرار ہو گیا پولیس کی مدیعت میں شہر سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا نوابشا چین کے شہر وہان میں فسید عالق علم کے اعلی حالا کا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ میر حسن عیساخیلی چین کے شہر وہان میں خواج کان یونیورسٹی میں سائنس اینڈ ٹکنالوجی سے پی ایڈی کر رہا ہے میر حسن عیساخیلی وہان شہر ہے اور مکمل طور پر بند ہے وہان سے دیگر ممالک نے اپنے طالب علم کو نکال لیا ہے بگر پاکستانی وہاں پسے ہوئے ہیں میر محمدی ساخیلی کے چین میں پھنسنے ہونے کے غم میں والد کا انتقال ہو گیا ہے پاکستانی حکومت اپنے شہریوں کو نکالنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے شہپورا تھانا ہاؤسنگ کالونی کے علاقہ بدو روڈ پر دورانے ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان قتل مسلحہ ڈاکو نے رکشہ پر سوار نوجوان مزمیل کو رکا اور ڈکیتی کی وارداد کی دوران مضاحمت پر گولی مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا مقتول بدو ورکاں کا رہائشی تھا اور بازاز سے سودا سلف لے کر گھر جا رہا تھا کے لگائے ڈاکو نے فائرنگ کر دی وارداد کے بعد ڈاکو موکے سے فرار ہو گئے ہانا ہاؤسنگ پولیس نے موکے پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا زلا بھر میں ایک ہفتے کے دوران چوری دکیتی کی ایک سو سے زائد واردادیں رپورٹ ہوئی ہیں جس میں شہری نگدی اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے شہر پورا پولیس رائم روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ڈھرکی گھوٹ کی ڈسٹرک چیئرمین حاجی خان مہر کا ڈھرکی تحصیل کی مختلف دہاتوں کے تیسری روز پیج دورے ایک آرو پلانٹ سمیت آٹھ اسکیموں کے ستا لوگوں کا دلہانہ استقبال پھول نے شاور کیے اور سندھ کا روایتی تفاہ اجراع پیس کیا اس موقع پر ڈسٹرک چیئرمین حاجی خان مہر کا کہنا تھا کہ اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں درخواست کی تھی کہ ہمارے علاقے میں زیر زمین پانی خراب ہو گیا ہے واپٹا کنہ اہلی کا مو بولتا ثبوت فاروق آباد کے نواحی گاؤں ملیانی والا میں پانچ دن گزر گئے لیکن لائٹ ابھی تک نہ بحال ہوئے جس سے گاؤں والوں نے شدید مشکلات کا سامنا ہے گاؤں والوں نے اہلہ اوکان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ آن نیوز محمد امران سے جی میں اس وقت موجود ہوں فروک آباد کے نواحی گاؤں ملیان والی میں یہاں ٹرانس فارمر کا ایشو بنا ہوا ہے میرے ساتھ کوئی گاؤں کے لوگ موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں جی جی ہمارا ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے اس لیے ہم ادھرنا تین چار دن ہو گئے ہیں ہمارے گاؤں میں ٹرانس فارمر جو خراب ہوا ہوا ہے ہم نے ایس ڈیو صاحب کو بہت زیادہ کالیں کی ہیں اور جو ہے وہ ہمارا ایک سین صاحب اس کو بھی کالیں کی ہیں جب کالیں کرتے تھے اٹھاتے تھے بتمیزی کرتے تھے ہم نے نہیں کرنا جو ہوتا ہے آپ کر لیں اس طرح کے باتیں کرتے تھے ابھی وہ آئی ہی ہیں کل ٹرانس فارمر اتار کے لے گئے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں پیسے دو گئے تو ٹرانس فارمر واپس آئے گا آن بلا موٹروے پر شادی میں شرکت کی خاطر جانے والی پک اپ اُلڑ گئی معصوم بچوں سمیت دس مرد و خواتین زخمی ہو گئے چک نمبر گیارہ سولنگ خان کا شریف کے رہاشی محمد عابد محمد اختر زاہد حسین محمد ارشد محمد عمر نصرین بی بی سرفراز احمد زکیہ بی بی حالیہ آفیا پک اپ وین پر جماعت دین والی شادی میں شرکت کی خاطر جا رہی تھے کہ ہان بلا موٹروے پر پچھلا ٹائر پٹنے سے پک اپ فوٹ بہت سے ٹھکرا گئی اور اُلٹ گئی جس کی وجہ سے تمام مرد و خواتین و بچے زخمی ہو گئے نواب شاہ صوبائی وزیر بندیات جو جنگلات سید ناصر حسین شاہ کی ڈپٹی کمیشنر آفس میں کھلی کے چہری محصور شخص کی خودکشی کرنے کی کوشش عوام نے صوبائی وزیر کی سامنے شکایات کے امبار لگا دئیے صوبائی وزیر نے عوام کو شکایات کا آزالہ کرنے کی یقین دیہانی کروائی صوبائی وزیر موقع پر احکامات جاری کیے باہی جیالے نے صوبائی وزیر سے درکیاتی فنڈز کا آرڈر کرانے کا مطالبہ